موسیقی سب سے پہلے اسلام علیکم میرا نام درانی آیاز خان مورانگباد مہاراشتو ایک سوشل ورکور ہوں یہ جو مانیپور کی جو گھٹنا ہوگی ہے وہ بڑی شمسار گھٹنا ہے اور یہ اپنے ہندوستار میں پہلی بار نہیں ہوا یہ کافی مرتبہ ہو چکا ہے یہ گھٹنا پہلی بار نہیں ہے الگ الگ اسٹیٹ میں ہر بار آپ کو مجھے ہمیشہ سبھی کو سننے کو آیا ہوا ہے کہ یہ ایسی جو یہ حرکتیں ہو رہی یہ کافی بار ہو رہی ہے اور پھر بھی لوگ نے خانون کو کھلونا سمجھ لیا ہے خانون کا ڈر نہیں ہے مانیپور لگ بھک ایک ساڑھے تین کروڑ کی آبادیوال ہے خوبصورت سا اسٹیٹ ہے اور تقریباً مانیپور جو ہے وہاں پہ تین سمودائے تھے تین سمودائے کے جو لوگ ہیں وہاں پہ تو تین سمودائے کے جو لوگ ہیں اس میں ہے میتھائی میتھائی سماج کے بعد میں ناغا ناغا کے بعد میں کوگلی اور ان کے ساتھ پہ کوگلی ناغا کے ساتھ پہ جو ہے لگ بھک بیس سے تیس الگ سمودائے کے لوگ سمرتھن میں ہیں اب وہاں پہ یہ ایک ہٹنا ابھی وائرل ہوئی ہے اس لئے اس کے چرچز آدھی ابھی چل رہی ہے مگر یہ ابھی کا معاملہ نہیں ہے یہ ہے ستاویس مارچ کا معاملہ یہ میرے پاس میں مانی پور سے ایفائیر کی کاوپیس ہے اس پہ یہ ایفائیر کی کاوپی مانی پور پولیس ٹیشن کے اس کے اندر اس نے خود کمی پولیس ٹیشن بھوالوں نے نوٹ کیا ہے اور درچ کیا ہے اس کے اندر سر ایسا ہوا ہے کہ وہاں پہ ستاویس مارچ کو ہائی کورٹ کا ایک عادش آتا ہے کہ میتھائی سماج کو جن کی میجوریٹی سنکھیہ زیادہ ہے انہیں آپ ایشٹی کا درجہ دیجئے وہاں پھر وہاں کہ جو سی ایم ہے سی ایم صاحب نے کہا کہ سی ایم صاحب خود میتھائی سماج سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی میتھائی سماج سے تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے بھی اس کے بعد میں اپنا جیسی سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کا آدھے سوری ہائی کورٹ کا آدھو شایع اس کے بعد میں وہاں پہ جو ناغہ پوکنی اور جو دوسرے الگ سمودائی کے جو لوگ تھے یہ انہوں سڑکوں پہ راستہ پہ ایک سویدانی حق کے طور کے اوپر اپنا دھرنا پردوش اندولن چالو کیا وہ فیصلہ آنے کے بعد جب پردوشن ہوتے میں میتھائی سماج کے لوگوں نے دیکھا تو پھر وہ آخرش وہاں پہ جو پیدا ہوا تو انہوں نے ایک موپ کی طرح سے جہاں پہ میتھائی سماج کے لوگ کی میجوریٹی زیادہ تھی اور ان کی میجوریٹی کم تھی تو میتھائی سماج کے لوگ میتھائی سماج کو میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں میتھائی سماج بہت اچھا ہے مگر ہر ریلیجین میں ہر کاس میں کچھ چنیندہ لوگ رہتے جو پوری کمیونیٹی کو بدنام کر دالتے تو انہوں نے کیا کیا وہ جو بستی تھی تو وہ بستی کے اندر وہاں پہ چالیس منٹ کی دوری کے چالیس میل کے راستے کے اوپر آدھے گھنٹے کے راستے میں وہ پولیس ٹیشن ہے جہاں پہ وہ بچی اور جو فیملی کے جو پاش لوگ تھے انہوں نے بھیڑی کو پیچھے آتے ویہے دیکھا بھاگتے ویہے جا کے پولیس ٹیشن میں گیا پولیس والوں نے بھی ان کی ہیلپ کی انہوں نے اپنے پاس لے لی مگر وہ جو لوگ تھے وہ نو سو سے ہزار کی تعداد میں تھے وہ نو سو کی ہزار کی تعداد میں وہ لوگ جب پولیس ٹیشن کے اوپر گئے تو پولیس والوں نے وہاں پہ سرینڈر کر رہا تھی کہ پولیس والوں کی تعداد کم تھی اور ان کی زیادہ تھی پھر وہاں پہ انہوں نے کیا کیے اس میں ایک پاش لوگوں میں جو فیملی تھی ایک چالیس سال کی مہیلہ تھی ایک پہتیس سال کی مہیلہ تھی ایک بیس سال کی بچی تھی اس کا بھائی تھا اور اس کے نیڈی تھے فادر انہوں نے جو پہتالیس سال کی مہیلہ تھی وہ ریٹائر سبیدھائر کی وائف تھے انہوں نے جانی دیا اس کے بعد میں جو پہتیس سال کی لیڈی تھی انہیں بھی جانی دیا مگر ان کے بھائی کو اور اس کے جو پتا جی تھے ان کے اور وہ بیس سال کی بچی کو روک دیا پھر اس کے بعد میں بیس سال کے بچی کے بھائی کا ختل ہوا اس کے ڈیڈی کا ختل ہوا پھر وہ بیس سال کی بچی کے ساتھ جو حاصل ہوا وہ آپ نے میں نے پورے انڈیا کے لوگوں نے دیکھا ہے کس طرح سے ہوا تو اس کے اندر میں میتھن ساماج کے جو لوگ ہیں وہاں پر ایک پرابلم یہ ہے وہاں سے یہ ایف آئیر یہ پولیس کے ایف آئیر ہے وہاں کے وہ جب ہنسے ہوئی تو تقریب پولیس مال خانے سے منی پور کے چھے لاکھ بتیس ہزار کارتوس کی گولیاں گائپ ہوئی چار ہزار پاس سو سہتیس لائٹ مشین گن ہتیار ایٹومیٹک رائیفل یہ سب پولیس وہاں کے پولیس کیم سے گائپ ہوا جو پولیس مال خانے رہتے اس کے بعد یہ دیڑ سو لوگوں کا جو گروب جاتا ہے ان کے پاس یہ رائیفل ہے یہ بندوخے یہ سب رہتی ہے وہ دھڑا دھڑ کر کے دیڑ سو لوگوں کو ایک ساتھ ختم کر دیتے اڑا دیتے ہیں گولیوں سے چھنی کر دالتے ہیں تو میں یہ چھتہ بس میری بات کا اتتر یہ یہ رکھنا چاہتا ہو کہ یہ بار بار اپنے دیش کے اندر یہ سب ہوتے رہ رہا ہے اور پولیٹکس سرکار وپکش اور جو بھی ستہ میں ہیں یہ سب یہ جو لوگ ہے تو یہ ایک دوسرے کے اوپر آروپ پرتی آروپ لگاتے ہیں تو اس کے جب فٹا فٹ اگر ہے نا سانسد میں اتتے ایم پی اتتے ایم میلے اتتے ہر جگہ پہ ویدان سبا لوگ سبا میں جب بیٹھے سب ایک جوٹ ہو کے راشت پتی کے پاس جا کے آپ تورت آپ دس مینٹ میں کوئی قانون پاس کر دیتے ہیں تو میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ خانون کیوں نہیں بتائے کرتے کہ جو یہ حرکت کر رہا ہے آج اتتی ہمت کا ایسا ہے لوگوں میں کہ وہ ویڈیو فون نکال کے ایک محلہ کو نننگ ویستہ حالت میں رکھ کے کہ خانون کا خوف نہیں ہے اور پوری دنیا میں وہ بتا رہے ہیں آج پوری دنیا کے لوگ انڈیا کو غلط نظروں سے دیکھ رہے ہیں اپنے دیش کو بدنام ہو رہے ہیں آج وہ جو لوگ ہمارے سامنے نظر اٹھا کے ہمارے دیش کے سامنے نظر اٹھا کے کھڑے نہیں رہ سکتے تھے آج وہ نظر سے نظر ملا کے پوری دنیا میں ہمارے ہندوستان کو بدنام کر رہے ہیں تو میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا راج پتی سے بے اپنے پی ایم ساپ سے کہ اس کے اوپر بھی آپ ایک بل بنائیے اس کے اوپر آپ ایسا ایکشن لیجئے کہ ایسی اگر کوئی دوبارہ کوئی سٹیٹ میں حرکت ہوتی ہے تو اسے چورہے پہ تورت فاسی دیجئے یا تورت ایسا فاسی دیجئے کہ اس کو گولیوں سے جس طرح سے حرکت کریں گے اس طرح کی سزا آپ انہیں دیجئے اللہ حافظ